تحجد نماز تحجد نماز جانتے ہو کیا ہوتی ہے تحجد محبت کی تکمیل ہے اللہ سے محبت کی تکمیل باقی تمام نمازوں پر انسان اللہ کی پکار پر جاتا ہے مگر تحجد کے لیے انسان اللہ کی پکار کا انتظار نہیں کرتا بس نین سے غافل ہوتا ہے تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اٹھتا ہے اللہ کی طرف سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے شاید اسی لیے تحجد فرض نماز کا حصہ نہیں بنائی گئی یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہے ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پائے گا ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پر چپ چاپ سر کو جھکا لیا جائے گا تبی تو اللہ کی سب سے لادلی عبادت میں سے ایک عبادت تحجد ہے اور اس تک اللہ صرف اپنے لادلے بندوں کی ہی رسائی دیتا ہے کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کے لیے کئی بہانے بنا دیتا ہے نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے نہ یہ مرحلہ مستقل رہتا ہے وہ جو عادت ہے وہی کفیل ہے وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہی سب سے قریب ہے وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا وہ تحجد کے سجدے کبھی ضائع نہیں کرتا جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہ وہاں تک کا راستہ بھی دکھا دیتا ہے تحجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ گناہ یا ثواب کے خوف سے آ رہی ہے تحجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ کتنا ثواب ملے گا یا کتنا گناہ ملے گا تب بس انسان یہ سوچتا ہے مجھے صرف اور صرف اللہ ملے گا اللہ سے ملاقات ہوگی بس تحجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرف کیا جاتا ہے جیسے ابھی جان نکل جائے گی جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا بس پھر ہم ہوتے ہیں اللہ ہوتا ہے بس وہ تمام مکمل کر دیتا ہے جو ادھورہ رہ گیا ہو تحجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اس اللہ کے لات لے ہوتے ہیں تحجد نماز فرض نماز نہیں ہے اللہ نے ہم پر پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے لیکن تحجد نماز وہ عاشق پڑھ سکتا ہے وہ اللہ کا دوست پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے جس کو اللہ اپنے پاس بلانا چاہتا ہے تحجد کا ٹائم اللہ نے ایسا ٹائم رکھا ہے کہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے ایک اللہ اور ایک اللہ کا دوست اس وقت آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں ایک اللہ کا دوست اس وقت اپنی تمام پریشانیاں اللہ سے بیان کرتا ہے وہ اللہ کا دوست اپنی تمام مصیبتیں وہ تمام باتیں اللہ سے کرتا ہے تحجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تحجد کا ایک سجدہ ہزاروں سجدوں سے بہتر ہوتا ہے تحجد میں کی گئی فریاد تحجد میں مانگی گئی دعا کبھی بھی راد نہیں ہوتی تو میرے پیارے دوستوں میرے پیارے بھائیوں اگر آپ تحجد پڑتے ہیں تو خداوند کریم آپ کو اور زیادہ توفیق دے اور جو جو لوگ تحجد نماز نہیں پڑتے خداوند ان کو بھی اللہ کا دوست بنائے